السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو میں ایک نئے اپیسوٹ کا آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں دوستو جب ان کے آپ مطلب گورنمنٹ آتی ہے تو یہ کیسز سے بری کیسز ہوتے ہیں مطلب گورنمنٹ ہو یا نہ ہو کیسز چلنے چاہے کیسز کے ساتھ جو بھی قانون میں ہے وہ ہونا چاہے جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پہلے آپ شاباز شریف کو دیکھیں اسحاق ڈھار کے ساتھ نرمی کی گئی اس کو لائے گیا اب مریم نواز ایون فیلڈ میں بری ہو گئی اب نواز شریف کو مطلب بری کر دیں گے اور یہ پتہ نہیں یا جب گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ کیسز میں کٹھو سبوت چاہے جو سبوت لے کے آئے ہیں وہ ناکافی لگتے ہیں ہمارے قانونی جو نظام ہے اس میں اور یہ بری ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے مریم نواز کے لئے اور پی ای میلن کے لئے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی عدالت کی طرف سے یا ان کا کوئی الیکشن کا راستہ عدالت کی طرف سے روکیں یا کچھ اور کریں لیکن قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہے لوگوں کو بیس بیس تیس تیس سال لگاتے ہیں ہمارا قانونی نظام یہ ہے کہ جو گریب طبقہ ہے اس کو بیس بیس تیس تیس سال رگڑ ملتا ہے پھر اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں یا خود بخود وہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے میں نہ بتاؤں کی وہ کیا ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے آپ یہ سارے اپنے کیسز ختم کریں گے بس میں کیا کہوں عدالتی نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اب یہ بری ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا گرونٹ صاف ہو رہا ہے تو میں کیا کہوں بس مریم نواز آپ کو مبارک ہو آپ جیت گئی جو پہلے جو ڈونگ رچایا گیا کہ آپ کے خلاف کیسز کیے گئے جو اس میں آپ کو سزائے ہوئے اور وہ سب جھوٹ تھا یعنی ایک عدالت پتہ نہیں کیا نظام میں پہلے سزا کیوں ہوئی اس کے اوپر یہ نائحل کیوں ہو گئی یعنی پہلے جو کچھ اس کے خلاف تھا وہ غلط تھا یہ بری ہو گئی اور پتہ نے ایسے آسانی سے اور اپنے والد کو کل کر رہی تھی کہ آپ بری ہو گئے ہیں یعنی میں بری ہو گئی ہوں آپ بری ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ عزت کے ساتھ آئیں گے اور والد کو بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی جیت جائیں گے کیونکہ آپ کو بھی اب ہم جیتوانا ہے یا ہمارا نظام اب تبدیل ہو گیا ہے السلام